اسلام علیکم دوستو دوستو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے آج سات اپریل جمعہ المبارک کا دن ہے میں ایک بات پر حیران ہوں کہ جہاں ہم رہتے ہیں یہ ملک ہے یا پھر کوئی جنگل ہے کہ جہاں نہ کوئی قانون ہے نہ ہی کوئی قانون کی رکوالے موجود ہیں کیونکہ ابھی پانچ منٹ پہلے میں ایک شاپ سے ہو کر آیا ہوں میرے ہاتھ میں یہ آئی ڈی کارڈ بھی موجود ہیں آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے رمضان کے مہینے میں غریب لوگوں کے لئے آٹے کی تین تیلیا وہ مفت فراہم کی جا رہی ہے اسی سلسلے میں میں یہ کچھ کارڈ لے کے ادھر شاپ ڈیلر کے پاس گیا ہوں تو اس نے یہ کارڈ جب چیک کیے تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس سب پر آٹا نکلوایا جا چکا ہے حالانکہ جن کے یہ کارڈ ہیں ان بیچاروں کو پتا بھی نہیں ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک شہر ناپرسان ہے کہ بس جو بھی آئے جو کچھ بھی کرے چوری چکاری اس رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پکڑے کہ کیوں غریب عوام کا حق آپ کا رہے ہیں غریب عوام بیچارے جن کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک سہولت ملی ہوئی تھی ان کی مو سے ان کا یہ رزق یہ نوالا بھی آپ لوگ چھین رہے ہیں اس مقدس مہینے میں ایسے لوگ ایسے مافیاز ایسے اناثر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں لیکن کوئی قانون کوئی قائدہ کوئی قانون کے رکھوالے اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں ہے جو ان لوگوں کو پکڑے ان کو بنقاب کرے کہ کیوں غریب عوام کا حق آپ لوگ کہا رہے ہیں یہ ملک ہے ہمارا کہ جہاں پر کسی غریب کو ان کا حق بھی جو ہے وہ نہیں ملتا سارا دن جو ہے وہ عورت بچاریاں جو ہے وہ لائنوں میں کڑی ہوتی ہے سبو سے لے کے شام تک اور جب اس کی باری آ جاتی ہے تو ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر آٹا پہلے سے نکلوایا جا چکا ہے تو کیسے کس نے نکلوایا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حکومت کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی سسٹم ہے کہ کوئی بائیومیٹرک وریفیکیشن اس پروسس میں شامل نہیں ہے کہ جس کو بھی کسی کا آئی ڈی کارڈ مل جائے وہ جا کے اس پر اپنی لئے جو ہے وہ یہ آٹا نکلوایا جا سکتا ہے حالانکہ اس پر کوئی بائیومیٹرک وریفیکیشن کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے تھا اس طرح کا کوئی پروسس ہونا چاہیے تھا کہ بھئی جس کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کی بائیومیٹرک ویریفیکیشن کے بعد اس کو جو ہے وہ یہ آٹا فراہم کیا جانا چاہیئے تھا لیکن ایسا نہیں ہے ابھی بھی یہ دیکھیں یہ میرے پاس میرے ہاتھ میں یہ آئی ڈی کارڈ ہیں پانچ منٹ پہلے یہ جتنے بھی میں نے یہ آئی ڈی کارڈ چیک کر آئے ان سب پر جو ہے وہ آٹا نکلوایا جا چکا ہے تو جو حقدار ہے وہ پھر بھی جو غریب ہے وہ اپنے حق سے محروم رہ گیا اور چور چکے جو ہیں اس طرح کی جو لوگ ہیں وہ مزے کر رہے ہیں یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس طرح کیا ادارہ موجود نہیں ہے اس طرح کی لوگ یہاں پر ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے جو ان لوگوں کو پکڑے ان کو بنقاب کریں کہ کیوں آپ غریب لوگوں کا حق کر رہے ہیں تو یہ حالات ہیں یہاں پر